السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وصف الصید کا آخری حصہ آخری پیراگراف مخترات ثانی ثم ملنا یا امیر المؤمنین بہدایت دلیل قد احکمته التجارب پھر ہم مڑے اے امیر المؤمنین ایک ایسے رہبر کی رہنمائی میں جس کو تجربوں نے پختہ کر دیا تھا دلیل موصوف ہے رہبر کے معنی میں اور قد احکمته التجارب ہوئی اس کی صفت ہے ایسا رہبر جس کو تجربوں نے محکم اور پختہ اور محنک بنا دیا تھا آپ استعمال کر سکتے ہیں تجربوں نے ان کو پختہ بنا دیا ہے جس کو تجربوں نے پختہ بنا دیا تھا وَخَبَرَا یہ بھی اسی پر عطف چل رہا ہے یہ دلیل کی صفت ثانیہ ہے وَخَبَرَا اَعْلَامَ الْمَذَانِبِي اور جو باخبر تھا خبرہ یخبرو منہ باخبر ہونا جو باخبر تھا پانی کے مقامات کی نشانیوں سے اعلام اعلام کی جمع اس کے معنی علامات مذنب کی جمع مذانب پانی یا چھوٹی نہروں کو کہتے ہیں پانی کے مقامات کو جو وادیوں میں نشبی زمین میں جو نالیاں ہوتی ہیں پانی کی چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں ان کو جو پانی کے مقامات سے واقف تھا اس کی رہنمائی میں ہم مڑے الہ مالہ الہ سلے کے ساتھ آتا ہے اکتالات کی جانب قفیحہ وسیع کہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ صفت کا سیغہ ہے افیحہ مونساتہ فیحہ الروضت الفیحہ وسیع باغ وروضت خضرہ ایک وسیع تالات کی جانب مڑے اور ہرے بھرے باغ کی جانب مستعجمت استعجمہ مطلب گھنا ہونا جو باغ گھنا تھا بتلاوین شجر ترہ ترہ کے درختوں سے تلاوین لون الوان قسم قسم کے درختوں سے ملتفت ملتفا کے معنی بھی ایک دوسرے میں ملنا متصل ہونا جو باغ بھرا ہوا تھا قریب قریب بسنو فی الخمر خمر کے معنی بھی درخت انواع و اقسام کے درختوں اور پیڑوں سے یہ مترادفات سمجھ سکتے ہیں مستعجمت بتلاوین شجر ملتفت بسنو فی الخمر اچھا آپ کے لغت کے ذوق کے لئے بتا دیں کہ خمر شراب کو کہتے ہیں اور خمر درخت کے لئے آ گیا مادہ ایک ہے مادے کے معنی موجود رہتے ہیں اصل میں خمرہ کے معنی آتے ہیں چھپانا الخمر ما خامر العقل شراب عقل کو چھپا دیتی ہے اور درخت بھی جب گھنے ہوتے ہیں تو وہ چھپا دیتے ہیں اگر کوئی آدمی ان میں چھپ جائے گا تو نظر نہیں آئے گا تو چھپانے والی چیز خمر خمر وہ معنی موجود ہیں گھنے درختوں سے وہ باغ بھرا ہوا تھا مملو مملوعتin روزتin مملوعتin خضیرتin مملوعتin جو باغ بھرا ہوا تھا انواع اقسام کے پرندوں سے من انواع التیر لم يدعرہن صائدن جن پرندوں کو گھبرا ہٹ گھبرا ہٹ میں مبتلا نہیں کیا تھا کسی شکاری نے یعنی میں کوئی شکاری آیا نہیں تھا بلکل مطمئن تھے غافل تھے شکاری آتا جاتا ہے جس جگہ وہاں کے پرندے ہوشیار رہتے ہیں ان کو پریشان نہیں کیا تھا گھبرایا نہیں تھا کسی شکاری نے فلان کی آواز نے مجھے درا دیا کسی شکاری نے ان کا شکار اس سے پہلے نہیں کیا تھا تو ان پرندوں کے لئے طبل بجائے گئے وہ صفرہ بن فیر الحتف اور گویا کے موت کی سیٹی بچائی گئی صفرہ بن فیر الحتف موت کی سیٹی بجائی گئی فسار منہا تو ان پرندوں میں سے اڑے ما ملع الافق کسرتها اتنے پرندے اڑے ما موصولہ ہے سارا من هذه الطیور اتنے پرندے اڑے جن کی کسرت نے جن کی زیادتی نے چاروں طرف فضا کو بھر دیا افق اوپر کی فضا کو کہتے ہیں چاروں طرف پرندے ہی پرندے ہو گئے وراعت الجوارحہ خفقات اجنحتہ اور جو ہمارے پاس شکاری پرندے تھے باز وغیرہ ان کو ڈرا دیا ان پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹنے خفقات خفقات طیر پرندہ پھڑ پھڑایا تو ان کے پروں کی آواز نے ہمارے شکاری پرندوں کو ڈرا دیا راع یروع منہ ڈرا دینا حیران کر دینا یروع راعہ راعنی فلان بہذا الخبر کوئی اچانک آپ کو کسی بات سے پریشان کرے اس کے لئے راعہ کے معنی آتے ہیں لائٹ چلی گئی ہے اس لئے یہ نظر کمارا ہوگا نظر بہرحال پورا کر لیتے ہیں پھر بعض ان کے در پہ ہوئے جھپتے تیز جانا بعض تیز گئے لہا ان کے لئے پرندوں کے لئے سائدتا شکار کرتے ہوئے اور سقور اور شاہین کاثرہ تن ان پر جھپٹتے ہوئے یہاں کاثرہ یک سیرو توڑنے کے معنی میں نہیں کہ ان کو چیر پھار کرنے کے لئے بلکہ کاثرہ تغیر کے معنی ہوتے ہیں جھپٹنے کے لئے وہ پروں کو ملاتا ہے اسی کو کہتے ہیں کاثرہ تغیر اس طرح جھپٹنے کے لئے بعض ان پر جھپٹنے کے لئے تیز گئے والشواہین اور شاہین تیز گئے ضاریتا شکار کرتے ہوئے ضاریہ یا ضرہ شکار کرنا اسی سے ضواری شکاری پرندوں کو کہتے ہیں یرفعنا طلب لہا یہ سائدتا کاثرتا حال بن رہا ہے یرفعنا طلب لہا یہ ہمارے شکاری پرندیں ان کی طلب کو یعنی شکار جو تھا پرندوں کا ان کی طلب کو اوپر کر رہے تھے مطلب اوپر جا کر ان کو تلاش کرنے کا عمل اوپر کر رہے تھے یعنی اوپر تک تلاش کر رہے تھے مطلب شکار کرنے کے لئے اوپر جا رہے تھے تو شکار کرنے کا اور شکار کو طلب کرنے کا عمل وہ اوپر فضا میں کر رہے تھے وَيَخْفِظْنَا الزَّفَرَبِحَا اور اس شکار کی کامیابی کو وہ نیچے لہ رہے تھے یعنی شکار جو ملتا اس کو پھر نیچے لے آتے خفضہ منہ نیچے کرنا رفعہ منہ اوپر کرنا طلب کو اوپر کر رہے تھے اور کامیابی کو نیچے لہ رہے تھے مطلب جو چیز مل جا رہی تھی اس کو پھر وہ نیچے لے کر آ رہے تھے یَخْفِظْنَا الزَّفَرَبِحَا حَتَّى سَئِمْنَا مِنَا الزَّبْحِ سَئِمَا يَسْأَمُ اُکْتَا جَانَا سَآمَتًا سَئِمَا يَسْأَمُ سَآمَتًا یہاں تک کہ ہم اکتا گئے زبح کرتے ہوئے وَمْتَلَعْنَا مِنَا النَّضِيحِ اور ہم بھر گئے پسینے سے یعنی پسینے سے شرابور ہو گئے کَأَنَّا كَتِيبَتٌ اور اب ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی خوشی کی وجہ سے یہ کَأَنَّا جُملہ الگ ہو گیا یہ نہیں ہے کہ ایسے پسینہ پسینہ ہو گئے گویا کہ بات ختم ہو گئی پسینہ پسینہ ہو گئے اور اب پوری کیفیت بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہماری حیثیت اور ہماری مثال اس دستے کی تھی اس لشکر کی ٹکڑی کی تھی زفیرت بے بغیتیہ جو اپنے مقصد کو پا گیا ہو زفیرہ بھی پا جانا آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنا اہم پا لیا یعنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کہہ سکتے ہیں زفیرہ بے بغیتیہ وَسَرِيَّتٌ اور ہماری حیثیت سریعہ اور لشکر کی تھی نُسِرَت جس کو کامیابی حاصل ہو گئی ہو نُسرت مل گئی ہو دشمن کے خلاف غلبہ مل گیا ہو وَأَلْحَقَتْ ضَعِيفَا اور ایسا لشکر تھے گویا کہ ہم جس نے اپنے کمزور کو قوی سے ملا دیا یعنی کمزور کو بھی ان کے ساتھ کر دیا تو جو شکار نہیں کر سکا ہوگا اس کو بھی مل گیا مطلب ان لوگوں نے دے دیا کوئی کمزور کمزور نہیں بچا قوی ہی قوی ہو گئے سب وَغَلَّبَتْ مُحْسِنَهَا بِمُسِئِهَا غَلَّبَتْ پڑھیں گے اس کو اور ایسا لشکر تھے ہم گویا کہ جس نے اپنے محسن کو غالب کر دیا اپنے موسی کے ذریعے مطلب اچھے لوگوں کو محسن کے معنی اچھے اور موسی کے معنی کمزور لوگ تو اچھے لوگوں کو غالب کر دیا فائق کر دیا اپنے کمزوروں کے ذریعے یعنی کمزور بھی سہارا بنے اچھے لوگوں کو غالب کرنے میں غَلَّبَتْ پڑھیں گے اچھے لوگوں کو فائق کر دیا جس نے لَا نَمْلِكُ أَنفُسَنَا مَرَحًا اور ہم ضبط نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کے مالک نہیں تھے مراحن مارے خوشی کے اور اتراہٹ اور نشے کی وجہ سے مراحن زیادہ ہی اترانے کو کہتے ہیں فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مستی کی وجہ سے اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پا رہے تھے قابو نہیں تھامیں فَلَا نَسْتَفِقُ وَرْحُشْ نہیں آ رہا تھا مِنَ الْجَزَلِ بِهَا اس اس شکار کی وجہ سے خوشی اور فرحت کے نشے سے ہوش نہیں آ رہا تھا اس کے نشے سے جزل خوشی کا نشہ جزیل آئے جزل جزلن تو فراحن بھی وہی ہے جزل آئے بھی وہی ہے تو نشے کا ترجمہ کر لو خوشی کی وجہ سے ان شکار کی جو مسررت کی لہر کا نشہ تھا اس سے ہوش نہیں آ رہے تھے بقیت یومنا پورے دن اسی مدہوشی اور مستی میں رہے جزیل آئے جزل جزلن خوش ہونا واللہ المنحم الوحاب اللہ تعالی اعتا فرمانے والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على النبی وعلى آلی وصحبہ